موسیقی لزبیلہ کے قریب پاک فوج کا ہیلیکوپٹر لاپتہ آئی ایس پیار کے مطابق اور کمانڈر کوئٹہ سمیت چھے افسر سوار تھے ہیلیکوپٹر لزبیلہ میں سلاب سے متعلق اندادی کاروائیوں پر تھا بول نیوز پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے سلامتی کے لیے دعا کو لاپتہ ہونے والے افسران میں لیفٹنین جنرل سرفراسٹ ویلف کور میجر جنرل امجد حنیف ستی ڈیچی کوزگارڈز میجر سعید پائلٹ میجر تلہا کو پائلٹ نائک مدسر ہیلیکرو بھی شامل ہیں آرمی ہیلیکوپٹر کی گمشدگی کی خبر افسوسناک ہے عمران خان کا اظہار افسوس کہا کہ ہیلیکوپٹر میں سوار تمام افسران اور جوان کے لیے دعا کو ہیں فواد چودری نے لکھا کہ کور کمانڈر کوئٹا سرفراز علی سے بھائیوں جیسا تعلق ہے وزیراعظم شہواز شریف بھی پاک فوج کے افسران کی سلامتی کے لیے دعا کو الیکشن کمیشن حکومتی دباؤ میں آ گیا تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آج سب دس بجے سنایا جائے گا کاؤزلس جاری الیکشن کمیشن کے دین رکنی بینچ نے 21 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا چند روز پہلے حکومتی اتحاد نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی تھی ملاقات میں ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ جل سنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا عمران خان کا جمعیرات کو الیکشن کمیشن کے خلاف اعتجاج کا اعلان نیشنل کاؤنسل اجلاس سے خطاب میں کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دیں اور ملک میں شفاف الیکشن ہو اگلے الیکشن میں دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے ای وی ایم مشین آ جائے تو دھاندلی کے 130 طریقے ختم ہو جائیں گے ہندوستان اور ایران میں ای وی ایم مشین کا استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں چیف الیکشن کمیشنر نے ای وی ایم کی بھرپور مخالفت کی حکومت کی ساکھ اتنی گر گئی ہے کہ آرمی چیف کو امریکہ فون کرنا پڑا کہ آئی میپ سے سفارش کر کے پیسے دلائیں عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کی قیادت وہ لوگ کریں جن کا جینا مننا پاکستان میں ہے ہم اوورسیز کو کہتے ہیں کہ پیسے لے کر آئیں اور یہ باہر پیسے لے جاتے ہیں ڈالر کو ملک سے باہر جانے سے روکنے کے لیے ایمرجنسی لگانی چاہیے معاشی معاملات میں آرمی چیف کی مداخلت سیاستدانوں کی ناکامی ہے حکومتی اتحاد چودری شجاعت کا اطراف پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ معیشت کی صورتحال یہاں تک پہنچی ہے اس کے خصوروار صرف اور صرف سیاستدان ہیں معیشت پر آرمی چیف کے بجائے سیاستدانوں کو بات کرنا چاہیے تھی بات چیت کا عمل سیاستدانوں نے شروع کرنا ہے بلچستان میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی جانبہ کفرات کی تعداد 142 ہو گئی سیلابی ریلوں میں بہ کر 23 ہزار سے زائد موشی حلاق مکانات پل اور شہرائیں بہ گئیں مواسطاتی نظام درہم برہم بارشوں نے بارشوں سے ایک لاکھ 98 ہزار اکر کاشت فصلوں کو بھی نقصان پاک بہریہ کا متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری کھانا راشن اور دیگر ضروری سامان فرہم کیا بول نیوز بنا ایک بار پھر عوام کی آواز اینکر پرسن مدسر اقبال ٹیم کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مشکلات میں پھسے عوام کی دوہائی حکومت تک پہنچائی بلچستان میں تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر منظر عام پر لے آئے اور جشن ازادی کے رنگ منائے بول کے سانگھ ہمیں بھیجیں اپنی ویڈیوز بچوں کی جشن مناتی تصاویر اور ملی نقمیں ووٹس ایپ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے